ہم ہمارے بازار میں پودے بکھتے ہیں اس میں غیر روٹ ہوتی ہے اور پانی ڈالتے رہتے ہیں وہ ایک بڑا گلت میتھڑ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پودا پیک کیا ہوا ہے سپر مارکٹ یا سمال شاپس کے لیے جہاں پہ لائسینسڈ ہوتے ہیں وہاں سوڈ وست اس کے اندر ڈالا گیا اور ایک ایک پودا پیک کیا گیا ہے اس میں الگ الگ ٹیگنگ کر دی ہے بلو ٹیگ اورنج ٹیگ قوالیٹی وائز جیسے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں فیدر پلانٹ ہے اس کا ریٹ اچھا ہوگا وہی پلانٹ ہے اس کا دوسرا ہوگا تو اور اس کی قوالیٹی کیا ہے اس طرح سے پیک کیے جاتے ہیں اور سپر مارکٹ اور چھوٹی مارکٹ میں یہ سیل کرنے کے لیے جنسے جاتے ہیں تو ایک ایک پودا پیک کیا ہے یہ بھاگوان بھائیو جس طرح سے آپ بازار سے خاص کر کے بسٹین میں ننگن جڑے والے پودوں کو کھریتے ہیں وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ لیونگ ہے جیویت ہے اس کی جڑے ڈرائی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے نفسری مہن ماشل پردیش میں بھی شروع کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پودی فری مارکٹ سپر مارکٹ سمال شاپ میں بیچنے ہیں یا روڈ سائیڈ میں بیچنے ہیں ان کو لائسینسٹ آخرائز دیرتا ہے بھاگوانی بھائیو تو اس طرح سے پیک کر سکتے ہیں اور اس میں ٹیگ لگا سکتے ہیں ہجوپتے جی آپ کو ایک پاگوان کوئشن پوچھتے ہیں کہ اس پکتے یہ جو پودے ہیں یہ کیا ہے کس طرح سے ہیں کیا کیا گیا ان کو اس میں یورپ میں کس کے لیے تیار ہے کہ یہ ایک ایک کیوں بندے گئے ہیں یہ تین تین پودے کی پیکنگ کرتے ہیں اس کے لیے سپیشل پیکج جو پیکنگ کرنے کا دبا ہے جس طرح یہ جو سوڈر سے یہ کیوں لگائی گی ہے ہماری مہچل میں تو ایسا دکھتا ہے اس میں جو پودے پودے پکتے ہیں جس میں جڑے کھولی ہوتی ہیں تو آپ کیا سندیش ہے پاغوانوں کو ان کو بالکل بھی نہ کر دے اور اگر نرسری مین چاہتے ہیں کہ ہم شکڑی پول پہ یا مارکٹ میں کہے تو اس طرح سے وہ کیار کر سکتے ہیں اور آتھرائیز جو ہرٹیکلچر بھی بھاگون کو کریں تو بھاگون بھائی یہ سندیش بالکل ہے کیونکہ ہر سال جو ہے لاکھوں پودے ہیں مہچل پردیش میں بکھتے ہیں بھاگوان کھرتے ہیں مہنگے پودے ہو گئے اور وہ نائنٹی پرسنٹ سوک جاتے ہیں یہی کاران ہے کیونکہ یہاں اگر یوروپ میں دیکھا گیا ہے جیسے ہی اکھاڑے گئے ہیں اور ویسے ہی سٹور میں ڈال دیئے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گریٹ کر کے وہ جو ہے تیار کر رہے ہیں یہ لوکل مارکٹ کے لیے ہیں باقی سٹوریج میں ہیں تو بیر روٹ کے پودے ایسپٹیول نہیں ہیں کہیں بھی نکھنے شئے تھانکیو